فتح دی سانج کریے وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح میتنوادیاں سمو سنگت فتح نگر اور آس پاس دے علاقہ نواسیاں دا جنہاں نے آج موقع دیتا ہے تھے آکے سنگتہ دے درشن کرن دا سار عمر جی سنگ جی ساڑے جوائنٹ سیکٹری بھی رے اور سینئر میمبر نے انہا دا تنوادی پردان صاحب دا ساری کمیٹی دا تنوادی ہیں جنہاں نے موقع دیتا ہے سکھا نے ہمیشہ اتیاس بنائیا ہے اتیاس نہ ساں بھی آتے نہ لکھیا ہے اور تسی پچھلے پانسو سال جی کسے بھی سال نو پکڑ لگو تو ہنو دیچ ایسا اتیاس ملے گا آپنی وراثت دا جیڑا اپنا نہ لکھ سکے نہ سام سکے اس نو گل طریقے نال پیش جیڑا سال نو ایک گلت روشنی ج دکھاوے اس طریقے نال ہوتے آس نو لوگ کانگے لیا اندھا گیا پھڑے پڑم جی سنگھ رانہ ہوری طورنا گل کر کے گئے نے لال کلے دی کسے نو پتا سکا کہ ستارہ سو تراسی جو بابا بگین سنگھ جسا سنگھ آلو والیا جسا سنگھ رام گڑیا نے کیسی نشان چلایا سی اور دلی فتح کیتی سی آج برطانیہ دی سرکار نے سکھ میموریل بنایا ہے کہ سوہ لکھ سکھ فوجیاں نے پہلی مہاید فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار دے وچ حصہ لیا ہے اے بھی کس سے نہیں پتا سکا ایسے ایسے تیاز ساڑے انگولے گئے نے جتھے ساڑھا کام ترم پرچار دے جتھے ایجوکیشن دے دلی سے گردوارا کمیٹی واپس ہو ستیازنو سرجید کرنا چاہن دی کلم بند کرنا چاہن دی اور صحیح پرسپیکٹیو دے سنگت دے گے لیانا چاہن دی دلی دے وچ نو ایتے آسے گردوارے سن دسو ایتے آسے کستان انیسو بار دے وچ ڈاکٹر گنڈا سنگ جڑے ایٹی بڑی اسٹوریز دی کی بابا بندہ سنگ بہادر نو جننو پنجاب دے وچوں پھڑ کے ڈلی لے آندا گیا کیڑی جگہ شہید کیتا گیا اور جگہ لبی جاوے گرداس نگل دی گڑی چونہ نو پھڑیا گیا سی گا سا دے ساس سو دے قریب انہ دے ساتھی آنا خالصہ جی دو چار پانچ میٹ لگنگے لیکن ایسے تیازت نظر جرور مارے ہو ایک ایسی دہشت بابا بندہ سنگ بہادر دے نا دی فیل گئی سی کی کہ مگر سمرائی دیا جڑا ہل دیا سن ایسی دہشت انہ دے جنہوں انگریجیز سپائیم کہن دے ریڑ دی یا ڈی کہن دے کہ ریڑ دی حڈی تک انہ دے در جاندہ سی جتو بابا بندہ سنگ بہادر دا نا سن دے سن پہلا سکھ راج اسٹیبلش کیتا ہوئے آٹھ سو سال پرانا مگر رائی دی جاڑو کھاڑی ہوئے نانک شاید سکھا چلایا ہوئے اور جو دسم پیدادہ کنسپ سی گا اسنوں اگر کسے نے عملی جمع پنا کے لوکہ آگے لیاندہ اور بابا بندہ سنگ بہادر سن کتھو کشمیر سے جام دے ہیں تنتر منتر کاردیسن نہ دیڑ دے میں جا کے ڈیرہ بنایا اور جدو دسم پیتا نال روب رو ہندے نے اس میٹنگ دا کوئی گواہ نہیں دسم پیتا اور بابا بندہ سنگ بہادر ایک کمریج نے کی یا کچھ وارتہ لاب ہویا کی ڈائلوگ ہویا کسے نہیں پتا لیکن اُدھا ریزلٹ پتا ہے اُدھا ریزلٹ اے سی کہ بابا بندہ سنگ بہادر بندہ براغی تو امرہ چھاک دے نے سنگ ساج دے نے اور گرودی شرنچان دے نے اور کیور بطی دن بابا بندہ سنگ بہادر اور دسم پیتا کٹھے رہے نے بطی دنہ دے بعد دسم پیتا انہوں پانچ تیر دن دے نے پانچ پیارے دن دے نے نگارہ دن دے نے اور حکم کر دن دے نے کہ پنجاب والکوچ کرو اور کہ تو بابا بندہ سنگ بہادر کو گھنٹی دے سنگ لے کے چل دے نے اور اُقافلہ جدو چھپڑ چھلی دے مدان آلنو ود ہے او کیوے ایک فوج دا روپ تا رنکا لند ہے کیوے لوکہ تو جذبہ آ جاند ہے کی ایڈی وڈی مغل سمراج دی فوج دے خلاف لڑندہ ہمبت جذبہ آند ہے کوئی ارگنائزڈ آرمی نہیں سی بابا بندہ سنگ بہادر کو راج اور لوکی ملدے چلے گئے کسے کو گنڈاسا سی کسے کو لاتھی سی کسے کو ٹوٹی کر پاؤن سی لیکن جذبہ سی جنگ ہمیشہ جذبے نہ جتی جاندی ہے اور اخیر تو اڈے سامنے تیاس ہے کہ کس طریقے نہ بابا بندہ سنگ بہادر نے راج اسٹیبلش کی تاونا زانبہ نو مات مکایا جنہاں نے نکیہ نکیہ جندا نو دبارہ چی جون دیتا سی اور تو اڈے جو جڑا ہسٹری پڑھتا ہوئے لینڈ ریفارمز دی گالان دی ہے کہ جڑے ریفارمز لے کے آئے جڑے اس نے بندہ مجدور سی گئے جنہاں تو مجدوری کرائی جاو دی سی کھیتا چونہاں نو مال کا نہ حق دیتے ہونا دینا دے پٹا لکھایا جو پہلے لینڈ ریفارمز کسے نے ہندوستان جو لے کے آن دے تو بابا بندہ سنگ بہادر نے لے کے آن دے جدو آپ پردے ہیں نا راج کرے گا خالصہ کی رہے نہ کوئی تے او راج نے ایک ایگزمپل سامنے پیش کیتا شو کیتا خالصہ جی وقت بدلیا گفتاری ہندی ہے اور قدی اور گفتاری دے سین تو سین سکھ ہسٹورینز نے نہیں لکھے مغل ہسٹورینز اور انگریز ہسٹورینز دے پار لو تے رانٹے کھڑے ہو جاندے کہ کس طریقے نہ تشدد کیتا جا سکتا ہے اور جدو دلی انٹر کردے لے بزارہ دے گا چو کڑیا جاندے نیجیاں تے سہر ٹنگے ہندے نیجیاں تے سہر ٹنگے ہندے اور جڑے سات سو چالی سنگھ سی انہوں کوڑے مارے جاندے انہوں سو ایک بہے جاندے انہوں لو لہان کیتے ہندے اور بابا بندہ سنگھ بہت انہوں نے کہا تھی دے پچھے پنجرے جے بنیا ہندہ ہے سنگلہ نال اور پنجرے دے وچ سلاکھا لگیا ہندیا ہے کہ جے سجے خبے بھی ہلے تے دے اندر ہو سلاکھا خوب بن اکھیر فروری دے مہینے انہوں نے نات سات سو چالی جنے سنگھ نے روچ سو سو کر کے سیز گنس صاحب دے سامنے جتے پہلے گرپرو منایا جاندہ سی گاندی گراؤنٹ ہوتھے شہید کیتے جاندے نے اور برٹیش اسٹورین لکھتا ہے کیونکہ انگریزہ نے تب تک من بنا لے اسی کا کہ مغلہ دی جڑ ہلن آ لی ہے اسی ہندوستان تے راج کرنا اور یسٹ انڈیا کمپنی دے تھرو مگار چو انٹری کیتی انہوں نے انہوں نے دیکھتے جنہیں جسوسی اور روج دیاں روجنامچے لکھ دے سی واپس انگلنڈ پہ ایج دے سی کیتھو دے پلٹیکل حالات کی انہیں تارمک حالات کی انہیں سرکاری حالات کی انہیں اور جہاں نے اسلامک ہسٹورین سی گئے مسلمان ہسٹورین سی اور لکھ دے نے کہنے دے نے جتے شہادت ہونے ہی سی ہوتے روہ بندہ سی چگڑا ہندہ سی پر اے ہو جاں سینہ سی قدی نہیں دیکھیا کسی ایک دوجہ نے لڑ دے سی کہ تیر تو پہلے میری واری یہ شہادت دین دی فرورید مہینے تھی وہ سارے سنگھ شہید کر دیتے جاندے نے بارہ سال دا بچہ گلتی نہ لاندہ ہو دی ماں اور زوہی کر دی ہے کہ یہ سکھنے ہو اپنی ماں نو پچانے تو منہ کر دا میں سکھا جو منو چھڑیا گیا دے میں فوج گٹھی کرانگا اس نو بھی شہید کیتا جاندہ ہے لیکن بابا بندہ سنگھ بہادر نو چون دے مہینے تک جیوت رکھیا جاندہ ہے تورچر کیتا جاندہ لال کردے پچھے اتھائیں جتے انہوں نے تصیحے دیتے جاندے نے اور اکھیر جتے شہیدی دا وقت آندہ ہے تو انہوں نے مہرولی لے کے جاندے نے جتے انہوں نے ساتھی شہید ہو رہے سن تو ایک صوفی سنت آ گیا اس لئے فوجیے انہوں کیا میں جنہوں پنجھنے جے باند کیتا ہویا میں اتنا گال کرنی چاہنا جتے انہوں نے وہ نیڑے گیا تو انہوں نے کیا بندے پہا انہوں نے کیا بندے پہا اے ڈے کسیحے دیتے جا رہے ہیں تیرا گروہ کتے ہے کی تو تیرا گروہ تیری رکشہ واسطے نہیں آ رہے ہیں وہ کرتے جو میرے گروہ دی اشیروہ دیکھنی ہے کرپا دیکھنی جتے انہوں نے شہید کرنگے اتھائیں ہائیں جتے شہید کرنگے اکھیرو دن آندہ مرولی دی تھا تے اور یہ بھی انگریز اور مسلمان ہسٹورین لکھ رہے ہیں اور اگل ہو اور یاد رکھیو بابا بندہ سنگھ بہادر نے جو دسم پتہ نے کسیحے دیتا سی اس نو جیویت کر کے دکھایا ہے سولہ سو نیڑے نویچ جدو خالصہ پندی سرجنہ ہوئی بیاسی ہزار چوراسی ہزار دک کٹھ لکھ دینے اس میں لینا واتس اپ سی نا ٹیلی فون سی نا گلیاں سی نا موٹرا سی نا ٹرینہ سی گیاں کہ داسی زار بندہ آیا تھاسی زار بندہ آیا اور جنہیں پہاڑی راجے سی دسم پتہ نے انہوں نے انویٹیشن دیتا کہ ایک ایسا خالصہ میں تیار کر لگا ایک ایسی فوج تیار کر لگا کہ مگر سمراج کی جڑ اکھار دیں گے تسی ہو دے چاہو تے پہاڑی راجے نے آپ کو جی میٹن کر کے دسم پتہ نسریا کی پیجیا انہوں نے نسریا پیج دے نے کہ جنہیں کچھ تسی بلا رہے ہو اہدے وچھ نیوی جاب دے لوگ بھی آ رہے ہیں اہدے چون جاتا ہوں دے لوگ آ رہے ہیں جنہیں انہوں نے اسی بیڑے پسند نہیں کر دے اسی اچھی جاہ دے لوگ کا اسی راجوارے ہیں اسی انہوں نے نہیں بیہ سکتے خانسا جی دسم پتہ نے سنیا پیجیا وقت آئے گا انہوں نے گریبانوں جنہوں نے نیوی جاتا نے کہنے دے نہ دے اتھا دے وچھ راج جتا جائے گا اور راج جبنا تو لے کے کندھار تک ہوئے گا اور اسی انہ راجیہ بھی پرجہ ہوگے جنہیں اپنے آپ اجتی جات کہنے دے ہو اگر وہ سپڑے انہوں نے کسے نے سچ کیتا دے بابا بندہ سنگھ بہادر نے سچ کیتا خانسا جی شہادتہ سماندہ ہے اور جلال جبورانان ماس نوچ رہے نے نمک سٹ رہے نے ہوتے وہ دو میں تھم جڑے انیس سو باٹھ جب میرے پتا جہدار سنتوک سنگھ ہرا نے جدو ڈاکٹر گنڈا سنگھ نے جگہ نبیوں مکان خرید کے دسما اسثان میں رولیج بابا بندہ سنگھ بہادر بنائے وہ دو میں تھم بھی مل گئے جنہوں نے بن کے انہوں نے ٹورچر کیتا جاندہ سنگھ اوہے چار سال تے بچے نا جگر کڑ کے مونج پایا جاندہ ہے اور پھر جلال کہتا ہے کہ تیرے مچے تے شکم نہیں ہیں ہسٹوریل لکھ دے لیں باٹھٹی جاندی ہے بابا بندہ سنگھ بہادر کہتا ہے کہ ایک تھے کوئی سوفی سنت آیا تھے ایک واری میرے نیڑے لیا آؤ وہ ہی سوفی سنت جنہیں انہوں نے آکشہ سی سٹوریل لکھ دے لیں وہ لیڑے جاندہ ہے وہ کہتا سوال کرتی ہے کہتا میں پھر پوچھ دا تیرا گروہ کتے ہیں جنہیں گروہ تھے تنہوں ایڈا مشواہ سے تیرا احال کرتا تیرا بچہ مار کے تیرے موجھ پاتا ہدا زگر تو انہیں آکشہ تنہوں ایک گروہ نظر نہیں آ رہی ہے وہ دی کلا بھرت دی نظر نہیں آ رہی کہ ایک ڈے پسیئے دینڈ تھے میرے موہ سینی نکل دی پی اور میں شکرانے چاہتا اس گروہ دے جس گروہ دے شیروت کر کے انہوں نے ظلم بھی میرے ہوتے کوئی میرے حوصلے کوئی دیکھ پا رہا خالصہ جی اکھا دے وچھ گرم سلکھا پائیاں جاندی ہیں اور ہسٹوریل لکھ دے رہے کہ شہید کرنطباد آتھی دے پیرا تھلے رولیا گیا ہو دی لاش نو اے شہادت بابا بندہ سنگھ بہادر نے دیتی میں سمجھ دا کہ تیاز نے چودہ دوجہ سانی لبنہ اکھا ہو جائے گا اور اس بندہ سنگھ بہادر جرہ صورت بطی دن دسم بتانا رہا ہوئے جرہ کسے ہور تنطر مطلب میں ماندہ ہوئے اور سکھ سجیا ہوئے پہلا راج اس نے کائم کیتا ہوئے اور ملو اس گلدہ مان ہے کہ تو اڈے شیروہ دے نال تو اڈیار دا سا صدقہ ہمیشہ سوچ دے سکے کہ دلی دے وچ بڑے طربہ دے ایسے استانے جڑے رہا تھا تیاز دا سدے نے لیکن سادے ایسے کوئی تھانے کی جڑی سادہ اٹیاز بھی دا سکے کہ سکھا نے کی 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 تا ہے اس ملک میں دلی اسی بچھلے ڈیر سا تو لگے سا کم ملولی آر کی تھا تھے کتب مناردے سامنے ایک ایڈا وڈا تیلہ بڑا کے بندہ سکھ بہادتا بوتلانا چاہتے سی او تھے ایک کڑ کو ایک کڑ جمین لینی ہوئے تھے پجا کروڑ روپہ ایک کٹی ایک کڑ تو کٹی زمین نہیں مل دی اسی سرکار دے مگر لگے اسی موڈی سرکار دے اپروچ کیتا بادل صاحب تو ٹیلی فون کرایا اور دو مہینے پہلے سانو چٹھی مل دی ہے کہ کتب مناردے بلکل سمڑے میں روڑ گے ہوتے ساڑے 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 کردہ پاک ڈی ڈی اے نے سانو پیج دیتا ہے لوٹ کر دیتا ہے جیدہ نہ بابا بندہ سنگھ بہادر میموریال پاک رکھ دیتا گیا اور کانسا جی تو اڑے شیروا نل جون مہینے دے بچ ایٹا بڑا بھت بابا بندہ سنگھ بہادر دا ٹیلے دے لانا دے جیدہ چھپڑ چھری لگا تاکہ دلی دے بچ واسدے لوکہ نو پتا لگ جوے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر کونسی ہوتا گروہ کونسی اور ایسے کینے اس کر کے اپنے شہیتہ نو یاد رکھیے اپنی وراست نو یاد رکھیے کیونکہ افسوس اے ہے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر بارے کچھ سکھ اسٹوریم بھی اگلہ لے گئے جیڑی ہو دی شہادت رو رول گئے سو ہیس کر کے دلی سے گردوارہ کمیٹی نے پروگرام بنایا کہ پورے سال اسی دلی دے میں چلگلگ کیٹن دربار کرامانگے جو میں آج تو آڈے ہو رہے ہیں لوگ کا لوگ پتا لگے بابا بندہ سنگھ بہادر کونسی ساڑھی وراست کی ہے ساڑھے گروہ نے تا شہادتہ دیتیاں دیتیاں جو سکھا رہے دیتیاں وہ لوگ کا دسامنے آ جائیں خالصہ جی ارداس کریو کہ جیڑا مشن لے کے چلے ہیں اوہ اس نے پیرا دیئے اور جدو تیجی شتاب دی آئے گی سارا پلتھر آلکے منائے گا بہت وڈی پدر تھے دلی دے وچ بابا بندہ سنگھ بہادر دی تیجی شہیدی شتاب دی منائی جائے گی ایسی یادگر منائی جائے گی کہ جو میں آج لال کنے گا تو آج سارے انہوں پتا لگیا بابا بندہ سنگھ بہادر میں کسی در ذہن چونے نکلے گا بہت بہت تنوات وائگر جی کا خالصہ وائگر جی کی خطے